سال 1786 جب چند کھانا بدوچ کھاندان آج جہاں قطر مجود ہے یہاں رہنا شروع ہو گئے اس وقت یہ جگہ مکمل ریگستان تھی اور اس کا کنٹرول پہرین کے پاس تھا اس وقت یہ مچھیروں کا ایک گاؤں کہلاتا تھا قطر کی پاپولیشن اس وقت صرف 12000 لوگوں پر مشتمل تھی مگر عبادی کا ایک بڑا حصہ مچھلیوں کی ٹریڈ پر ڈیپینڈ کرتا تھا اس سے بھی بڑھ کر مچھلی پکڑنے کے لیے ان کے پاس صرف 300 کشتیاں مجود تھی قطری لوگ مچھلیاں پکڑنے اور دور دراز کے علاقوں میں مچھلیاں کی ٹریڈ کرنے اور اس سے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور تھے سال 1867 جب وقت کے ساتھ ساتھ ازادی کی آوازوں کو ختم کرنے کے لیے بہرین نے قطر پر نیوی سے حملہ کر دیا جس سے قطر اور بہرین میں جنگ شروع ہو گئے اس جنگ کا اینڈ ایک پر امن ایگریمنٹ پر ہوا جس کے ریزلٹ میں قطر بہرین سے ازاد ہو گیا اور تب اینٹری ہوتی ہے علشانی خاندان کی جو آج تک قطر پر رول کر رہے ہیں سال 1916 جب پوری دنیا میں سپر پاورز کی آپس میں جنگوں اور ورڈ وار ون نے قطر کو اپنی ازادی اور سیکیورٹی کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا کیونکہ اس وقت قطر کی اپنی کوئی فوج نہ تھی کوئی بھی قطری آسانی سے قطر پر قبضہ کر سکتا تھا اس سب کے ریزلٹ میں قطر کے حکمران عبداللہ علشانی نے بریٹیش ایمپائر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اس ایگریمنٹ کے مطابق قطر اگلے پچپن سالوں کے لیے بریٹیش کے قبضے میں رہے گا جبکہ یہاں سے نکلنے والے نیچرل ریسورسز میں کچھ حساب بریٹیش گورمنٹ کا بھی ہوگا بدلے میں انگریزوں نے قطر کی سیکیورٹی اور ازادی کا وعدہ گیا علشانی خاندان کے حکومت میں آنے کے چند سال بعد قطر میں پرل انڈسٹری خوب ترقی کرنے لگی قطر میں موتی پکڑنے کا بزنس آہستہ آہستہ بڑھنے لگا قطر کی پاپولیشن میں بھی اضافہ ہونے لگا مگر پرابلم یہ تھی کہ قطر کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ کھانا بدوش قبیلوں پر شامل تھا قطر کی اکانومی کو اس وقت سب سے بڑا چھٹکا لگا جب جیپنیز نے موتی نکالنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا جس سے قطر کا پرل انڈسٹری پر راج ختم ہو گیا پرل انڈسٹری کے ختم ہوتے ہی قطر کی پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ ملک چھوڑ جانے پر مجبور ہو گیا یہ لوگ پھر قطر کے نیبر کنٹریز ایران اور سعودی عربیہ میں رہنے لگے بگر پھر آتا ہے سال 1940 جب قطر میں پہنی آئل فیلڈ ڈسکوری کی گئی قطر میں آئل ڈسکور ہو چکا تھا مگر یہ آئل بہت تھوڑی کونٹٹی میں تھا اور تو اور اس تیل میں آنے والے پیسوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ انگریز لے جایا کرتے تھے قطر میں اس کے 20 سال تک اور کوئی تیل کا کنوان نہیں کھودا جا سکا اس کی ایک بڑی وجہ ورڈ وارڈ 2 سے پوری دنیا پہ ہونے والے ایفیکٹس اور قطر کی گریبی تھی سال 1960 میں قطر میں تیل کا دوسرا کنوان ڈسکور کیا گیا مگر یہ آئل بھی قطر کی ایکونوی کو آگے نہ بڑھا سکا سال 1970 میں قطر میں دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکوری کی جاتی ہے دی نورتھ فیلڈ قطر کی نورتھ فیلڈ میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ڈسکور کی گئی یہ گیس بہت بڑی کونٹٹی میں مجود تھی مگر یہ اس وقت قطر کی ایکونوی کو کوئی فائدہ نہ دے سکی قطر کی یہ ڈسکوری صرف پیپر کی حد تک رہ گئی اور اس کو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ اس وقت گیس کو پائپ لائنز کے ذریعے باقی کنٹریز میں پہنچایا جاتا تھا اور گیس استعمال کرنے والے کنٹریز یعسے کہ چائنہ، جپان وغیرہ قطر سے کافی دور تھے سال 1971 میں قطر نے بریٹیش سے ازادی حاصل کر لی اور اب قطر ایک ازاد کنٹری بن گیا تھا مگر ازادی کے بعد بھی قطر کے حالات بدل نہ سکے قطر کی تاریخ میں سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے سال 1995 میں جب حماد بن خلیفہ نے اپنے ہی باپ کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور قطر کی گورنمنٹ کو خود سنبھال لیا یہ وہی شخص تھا جس کی سوچ نے قطر کو دنیا میں ایک امیر کنٹری بنا دیا حماد بن خلیفہ جانتے تھے کہ قطر کو صرف آئل پہ نہیں چلایا جا سکتا قطر کی اصل ترقی کا راز صرف گیس ہی ہے مگر حماد بن خلیفہ اب بھی گیس کے مسئلے کو لے کر پریشان تھے کیونکہ گیس استعمال کرنے والے کنٹریز قطر سے بہت دور تھے اور وہاں تک پائپ لائنز بھی بھیجنا impossible تھا حماد بن خلیفہ نے ایک دن دنیا کے سب سے بڑے سائنٹس کو قطر میں بلوایا اور ان سے کہا کیوں نہ اس گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جائے اور پھر شپس کے ذریعے باقی کنٹریز میں پہنچایا جائے اور یہ سوچ کامیاب رہی گیس کو پہلے مائنس 161 سینٹی گریٹ پر جمعا گیا اور پھر اس کو شپس میں بھر کر دوسرے کنٹریز میں بھیجا گیا یہ تجربہ کامیاب رہا اور اسی طرح قطر آہستہ آہستہ دنیا میں گیس کا سب سے بڑا ایکسپورٹل بن گیا اور یہی سے آگاز ہوتا ہے قطر کی امیری کا قطر نے اس گیس سے آنے والے پیسوں کو کنٹری کی ڈیویلپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا بلک بھر میں بڑی بڑی بیلڈنگز بننے لگیں ہائیویز پہ بھی کام شروع کر دیا گیا آہستہ آہستہ قطر میں ٹوریزم بھی بڑھنے لگا اور پوری دنیا سے لوگ قطر میں آنا شروع ہو گئے قطر اب ترقی کی راہوں پر گامزن ہونے لگا ان سب کی ایک بڑی وجہ حماد بن خلیفہ کی وہ سوچ تھی جس نے قطر کا نقشہ ہی بدل ڈالا حماد بن خلیفہ کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ جب قطر پوری دنیا میں گیس ایکسپورٹ کرنے لگا میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ قطر کو صرف گیس پر زندہ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ہمارے سامنے وینزویلا کی ایکزیمپل بھی موجود ہے جہاں آئل تو بہت زیادہ ہے مگر اس کے باوجود بھی وہاں کافی گربت حماد بن خلیفہ کو اس بات کا ڈر موجود تھا کہ قطر میں ایک نہ ایک دن گیس ختم ہو جانی ہے قطر پھر سے گریب ملک بن جائے گا اس گربت سے بچنے کے لیے قطر نے دو ہزار پانچ میں انویسمنٹ بورڈ قطر بنایا جس کا کام گیس سے آنے والی دولت کو پوری دنیا میں انویس کرنا تھا اور اسی وجہ سے آج ہمیں دنیا کی ہر چھوٹی بڑی کمپنی میں قطر کی انویسمنٹ نظر آتی ہے سال دو ہزار دس میں قطر نے لندن کے سب سے مشہور سٹور کو ون پوائنٹ فائیو بلین پاؤنڈز میں خرید لیا تھا اس کے علاوہ فرانس کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ پر لیگ ریڈ کا دس پرسنٹ حصہ قطر نے خرید لیا تھا قطر کی اس انویسمنٹ کمپنی کی وجہ سے آج علشانی خاندان کے پاس بریٹش روائل فیملی سے بھی زیادہ پروپیٹی موجود ہے لندن میں موجود سووئے ہوتل بھی قطر کے پاس ہے اس کے علاوہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا پلازا ہوتل بھی قطر نے دو سو پچاس ملین ڈالرز میں خرید رکھا ہے اور تو اور قطر ائرویس جس کو دنیا میں اٹھتا ہوا ہوتل بھی کہا جاتا ہے اس نے بھی قطر کو بہت حمایت دلوائی ہے اس کے علاوہ حال ہی میں قطر میں دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ فیفا ورڈ کپ بھی ہو چکا ہے اس ایونٹ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ قطر میں گیس کے علاوہ اور بھی سورس آف انکم بنایا جائے قطر نے دنیا میں ایک نئی پہچان بنانے کے لیے دنیا میں سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹورک بھی شروع کیا جس کو ہم الجزیرہ کے نام سے بھی جانتے ہیں جس کا مقصد دنیا میں قطر کی اہمیت بڑھانا ہے اور تو اور رشیا یوکرین جنگ نے بھی قطر کی اہمیت کو اور بڑھا دیا جب رشیا نے ایورپ جانے والی گیس پر رسٹرکشن لگا دی تو اس وقت ایورپین کنٹریز نے اپنی گیس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قطر سے ڈیل کرنا شروع کر دی اور اسی بنا پر قطر نے سال دو ہزار بائیس میں ہنڈرڈ بلینڈ ڈالر صرف دنیا کو گیس بیچ کر ہی کمالی ہے قطر میں آج دنیا کے کافی امیر ترین لوگ موجود ہیں قطر میں لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہت بہت زیادہ ہائی ہے جو پوری دنیا کے امیر لوگوں کی اٹینشن کو اپری طرف لاتا ہے قطر کے کیپیٹل ڈوہا کو پوری دنیا میں پور امن سٹی کا ٹائٹل بھی حاصل ہے کیونکہ یہاں کرائم ریٹ بہت کم ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور مزید ایسی ویڈیوز کے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن تایم سے ملتا رہے